بھلے ہی ویجان نے آج کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو پھر بھی آدھنک ویجان کو چنوٹی دیتے کئی رہش سے آج بھی ہمارے لیے ایک ابو جی پہلے بنے ہوئے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں ایک ایسے پراشین اسمارک کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں جان کر لوگوں کو اتنا ہی آشرہ ہوتا ہے جتنا آج سے صدیوں پہلے ہوتا تھا اس اپیسوڈ میں بات کریں گے برٹین کی دھرتی پر پائے گئے سٹون ہنج کے رہش سمائے پتھروں کی یہ پراغ ایتحاسک کال کا ایک ایسا اسمارک ہے جو چٹانوں کے کئی ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائی گئی وکراکار آکرتی ہے جو مل کر ایک بڑے سے گولے کے سمان دکھائی پڑتی ہے بہت سے کھگول شاستری سے ایک پراشین کھگول ویدشالہ کے روپے مانتے ہیں جس کی سرجنا اتنی جڈل ہے کہ اسے ایک پراغ ایتحاسک کمپیٹر بھی کہا جا سکتا ہے ہائے دوستوں میں ہوں ویشال اور آپ دیکھ رہے ہیں میتھ ٹی وی سواغت ہے آپ کا فرصے ایک اور نئے اپیسوڈ میں انسینٹ میسٹری کا یہ ہے ہمارا دوسرا اپیسوڈ ہے اگر آپ نے پہلا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے اس کا لنک نیچے آپ کو ڈیسکرپشن میں مل جائے گا دوستوں اسٹون ہنج اسمارک دکھنی انگلینڈ کے سیلز بری کے میدانی علاگوں میں استثت ہے یہ پتھر لگ بھک تیرہ فیٹ اونجے ہیں اور بلوہ پتھروں سے بنے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی آئیو چار ہزار ورشوں سے بھی ادھک ہے پراتت ویجیان کے حساب سے اسٹون ہنج کے پتھر عیسیٰ سے دو ہزار ساس سو پچاس ورش پہلے کے ہیں ایک ماننے تک انسار ان کا نرمان برٹین اور گال کے ڈڑ بجاریوں نے کیا تھا لیکن آدھنک پراتت شاستری اس سے سہمت نہیں ہے ان کے حساب سے یہ پتھر ڈڑ بجاریوں سے بھی ایک ہزار سال پرانے ہیں کچھ پراتت شاستریوں کا ماننا ہے کہ ان کا نرمان رومنوں نے کیا ہوگا جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ان کے نرمان کے پیچھے مصر کے لوگوں کا ہاتھ ہے اپلبد جانکاری کے حساب سے اسٹون ہنج کے نرمان کا اتحاس تین چرنوں میں باٹا جاتا ہے پہلا چرن ایسا سے دوہزار سات سو پچاس فرس پہلے کا ہے جس میں سٹون ہنج کے رہ سمیں اوبرے چھتر یعنی اوبرے ہولز کا نرمان کیا گیا تھا ان چھتروں کی سنکھا چھپن ہے اور انہی سے سٹون ہنج کی بہاری پریدی بنی ہے پراتت شاستریوں کا مت ہے کہ اسی دوران اسٹون ہنج کے پرسد ہیلی سٹون کا بھی نرمان ہوا ہوگا جو مکھے دروازے کے باہر کی طرف ہے اسٹون ہنج کی بھاری پریدی کے اندر تیرازی نیلے پتھروں کے بنے دوہرے ورت کا نرمان ایسا سے دو ہزار ورش پہلے مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پتھر پیمپ شائر ایون سے منگوائے گئے تھے جو کی لگ بھگ چار ٹن وزنی تھے اسٹون ہنج میں پائی گئی کلھاڑی اور دوسرے اوزار بھی اسی پتھر سے بنے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دوران ان پتھروں کو کافی پویتر مانا جاتا تھا تیسرے چرن میں اسٹون ہنج میں پچھتر وشالکائے بلوہ پتھروں کو لائے گیا ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پتھر ایوو وری سے بیس میل کے دور کے علاقے سے لائے گئے تھے اس کے بعد ان پتھروں کو تراشا گیا اور انہیں لگ بھگ اٹھارے انچ کی ڈھال والی زمین پر استعبت کیا گیا حال ہی میں زمین کو بھیدنے والے ریڈار 3D لیزر سکینر اور میٹرل ڈیٹیکٹر کی مدد سے ریسرچروں کی ایک ٹیم اس کا ایک ڈیجیٹل میپ تیار کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس کی مدد سے زمین کے اندر چھپے پراشین کال کے سمارکوں کے ٹھیرو رہی سے کھولے جا سکیں گے اس پروجیکٹ کے لیڈر ونسنٹ گیفنی کے مطابق اسٹون ہینج کے آس پاس کا زیادہ تر علاقہ اب بھی رہی سے ہے نئی ریسرچ سے اسٹون ہینج کے بارے میں ہماری دھار نابت لے گی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اپنے چار سال کے شود کے دوران ٹیم کو سترے نئے اسمارت ملے جن کے بارے میں ہمیں پہلے پتا ہی نہیں تھا ریسرچر درجنوں نئے ٹیلوں کے بارے میں بھی پتا لگانے میں کامیاب ہوئے ان کے بارے میں دھارنا ہے کہ انہیں انتم سلسکار میں دفنانے کے کام میں استعمال کیا گیا ہوگا گیفنی نے بتایا کہ جن نئے اسمارکوں کا پتا چلا ہے یہ الگ طرح کے ہیں اور بھوکر بھگیانکوں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا اس پروجیکٹ کے ذریعے اسٹون ہینج کے پاس استطعت ڈورینٹن وال کے بارے میں بھی نئی جانکاریاں ملی ہیں یہاں قریب 4500 سال پہلے سبتہ کا استطعتو مانا جاتا ہے یہ لگ بھگ وہی سمیں تھا جس سمیں اسٹون ہینج کا نرمان ہوا تھا ریسرچروں کے مطابق اس کے ارد گرد بھی قریب تین میٹر تک اسی طرح کے پتھروں کا گھیرا ہے بنایا گیا ڈیجٹل میپ پہلے سے گیا پراغ ایتحا سکھ کال کے اسٹون ہینج کے اسمارک کی ریسرچ میں نئی جانکاریاں جوٹتا ہے یہی نہیں ایک بہت بڑا قبرستان بھی یہاں تھا اور الہیدہ قبروں کے اوپر ٹیلے بھی تھے یہاں سے اسٹون ہینج کی دھرتی تک پہنچنے کا راستہ بھی بنا ہوا تھا اس کی پراجینطہ اور آکار کو دیکھتے ہوئے اسے پتھروں کی ہیں ان میں کافی پتھر ابھی بھی مٹی کی پرتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں برمنگم یونیورسٹی اور لڈوک انسٹیٹوٹ نے مل کر اس نرمان کا پورا ادھین کیا اس ابھیان میں لگ بھگ تین ہزار ایکر زمین پر خودائی کی گئی گور طلب ہے کہ اپنی طرح کا یہ سمبھوت ہے اتنا بڑا وشو کا پہلا ابھیان تھا پراتت شاشتری یہ دیکھ کر حیران تھے انہوں نے کہا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ اسٹون ہینج کے نیچے ایسا کچھ نکلے گا اسٹون ہینج ایک اسمارک تھا پر یہاں تو اسمارکوں کا پورا سنگھرال ہے موجود ہے کل ملا کر ایسے سترہ وشال اسمارک نکلے ان میں مندر جیسے ڈھانچے بھی تھے یہ پارمپرک اور دھارمک کرمکانڈو کی جگہ تھی اور وہاں کا کچھ ہوتا تھا اس کے اس پشت پرمان بھی ملے ہیں اسٹون ہینج اور اس کے نیچے کے اس رہسرم سنسار کا کوئی بھی لکھت پرمان اپلبد نہیں ہے اس کے باوجود سب سے زیادہ اتحاظ اسی کے ساتھ جوڑا گیا اس کے آکار اور مہتف پر بھی ویسویٹ چرچہ ہوئی جب اسٹون ہینج کے نیچے کھنڈر کے اس خزانے کا پتا لگا تو پورا پراتاتوک جگت چکت رہ گیا یہ بلکل نئی کھوج تھی اور اس سے پہلے انہیں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اس خدائی میں چار سال لگے بڑی سابدھانی کے ساتھ مٹی کی پرتے ہٹائی گئیں اور تب پتا چلا کہ یہ نیرمان اسٹون ہینج سے بہت پہلے کے تھے دھرتی کے نیچے کا یہ شہر اسٹون ہینج سے دو میل دور ہے یہاں لگڑی کی ایک بڑی عمارت کے بھی اوشیش ملے ہیں کبروں میں کنکال تھے اس کے علاوہ پرانے برطن اور دوسری استعمال کی چیزیں بھی ملی اس اسٹون ہینج میں بڑے وزنی پتھروں کی تین سو تیز میٹر لمبی کتار ہے چٹانوں سے بنے اس آکار کو ایک خاص تقنیق کی آدھار پر بنایا گیا تھا پر کس کام کے لیے اس کا نیرمان کیا گیا یہ اب تک پتا نہیں جلا یہ کونسی تقنیق تھی اس کا بھی انمان نہیں لگایا جا سکا خگول شاستری ایڈورڈ ڈیوک کے حساب سے یہ سولر سسٹم کو دکھاتا ہے اور اس میں اسٹون ہینج شنی گرہ کی ککشا کے سمان ہے جبکہ نورمن لائکر کے حساب سے ہیلی سٹون کی استیتی گریسم کالین سنکرانتی یعنی مڈ سمر سولس ڈسک کو پرکر کرتی ہے اور اگر اسے اُنٹا کر کے دکھا جائے تو یہ شرط کالین سنکرانتی یعنی ونٹر سول ڈسک کی استیتی درشاتی ہے ان کا انمان ہے کہ ان کے ادھیان سے کئی طرح کے کلنڈر بنائے جاتے ہوں گے خود اسٹون ہینج ایسٹر لینڈ کی دیتکار مورتیاں اور اس کے جیسے نہ جانے کتنے نرمان تتھ پرامیڈوں میں بھاری چٹانوں کا پریوک کیا گیا تھا اس لیے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جن لوگوں نے انہیں خود بنایا یا انہیں بنانے میں اس تھانی لوگوں کی سہتہ کی وہ کتنی اچھ تکنی شمتہ کا گیان رکھتے تھے ان سبی ستھانوں سے پراجین سبتائیں جڑی ہوئی ہیں اور وہ بہت انت سبتائیں تھیں ایسی سبتائوں کا مٹنا ہمیں یہ سندیز دیتا ہے کہ ہمیں پرکرتی کے ساتھ سامن جت سے بٹھا کر وکاس کی یادرہ تیہ کرنی ہوگی نہیں تو دشکوں اور صدیوں کا وکاس پرکرتی کے ایک جھٹکے سے تاس کے پتوں کی طرح بکھر جاتا ہے بھلے ہی آدھونک کھگول شاستری اس مس سے سہمت نہ ہو پر اتنا تو تیہ ہے کہ کو بنانے کی پیچھے کوئی نہ کوئی ادیش ضرور رہا ہوگا لیکن وہ ادیش کیا تھا یہ سوال آج بھی کھگول شاستریوں کے لیے چنوٹی بنا ہوا ہے دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے مجھے کومنٹ پہ بتائیے کی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ساتھی ساتھ چننل کو سبسکرائب بھی کیجئے تک آنے والی ویڈیو آپ لوگ مس نہ کریں میں ہوں آپ کا دوست وشال پھر سے ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے نمشکار